جن کھڑ گئے انہوں نے بھی لوگوں کو لوگوں کا ابنندن فکارہ اور دیکھئے یہ تصویر یہ تصویر لگاتار چسپہ کرنا چاہ رہی ہے کانگریس کی چار دن زبردست ہارڈ بارگیننگ تو ہوئی لیکن اب قدم تال کرتے دکھیں گے اور یہاں پر دیکھئے یہ تصویریں بیچ میں راہل گاندی ان کے دائینیوں اور ڈی کے شکمار بھائیوں اور صدر رمیہ سب طرف مسکان کی وہ تو بھائیہ نگوسییشنز تھی ہر کسی کو حق ہے ادھکار ہے سب کے سپنے ہوتے ہیں ٹاپ موس پوسٹ ملے لیکن اب بات جب فیصلہ لے لیا گیا تو وہ سرو سمتی سے ہوا ہے اس بات کو لگاتار انگیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پر منچ میں ایک خاص بات آپ یہ بھی دیکھئے کہ منچ کے جو سٹار کے طور پر جنہیں پیش کیا جا رہا ہے وہ صدر رمیہ ہے وہ ڈی کے شف کمار ہیں اور وہ ملکہ ارجن کھڑ گئے تو یہ کانگریس آلہ کمان اور پریشان جو آروپ لگا رہے تھے اس میں دم بھی ہے یہ کہ جی ساری چابی ریموٹ کنٹرول ہوتی ہے پارٹی دس جنپت سے ہی چلتی ہے پر یہاں پر منچ سے یہ سندیش دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھئے جو شیطریہ نیتہ ہیں جو کرناٹک کے قدعور نیتہ ہیں ان کی اہم بھومکاتی اس جیت میں اور وہی اس جیت کا سیرہ انہی کے سر ان کے ماتے ہی بندنا چاہیے یہ سندیش یہ سنکیت بھی صاف یہاں پر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اب شپت گرہن کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والی ہے لیکن شویطہ کافی دیر سے میں آپ کے پاس نہیں آیا یہ جو میں ویجے گروور سے پوچھ رہا تھا نیوتہ تو دینے گئے ایجڈی دیو گوڑا کے گھر گئے صدر رمیہ اور ڈی کے شیف کمار ان کی طبیعت ناساز ہے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آ پائے ایجڈی کمار اسوامی کیوں نہیں آئے سر دیکھئے پہلے کانگریس کو تو بدائی دے دیا ہے ہم نے پہلے جیت گئے وہ باہمت سے اور صدر رمیہ جی کو ہم کنگریجلیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے راج جی کی نیا مکہ منتری بننے جا رہے اور ڈی کے شیف کمار جی اپا مکہ منتری بننے جا رہے جو کیبینٹ منسٹر بن رہے سب کو بدائی دینا چاہتی ہوں میں کمار سمجھ جی کا بھی طبیعت تھوڑا خراب ہے اور ان کا اور بھی بہت سارے کام سے ہے تو پھر وہ کام کی سلسلے میں بزی ہے اور باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے نیوہ تا دیا گئے تو نہیں جا پائے جان بوچ کر رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہیں نہیں میں دوہزار اٹھارہ سے تو کوئی بھی تلنا کرے گا نا شویتہ دوہزار اٹھارہ میں مکہ منتری کمار سوامی بن رہے تھے سترہ اٹھارہ دل کے نیتہ وہاں پر بیچ میں وہ تھے سب ایسے ہی آتھ کھڑا کر کے سب ایسے ہی آتھارہ سے وپکشی ایک کا تانہ بانہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے آپ وپکشی کھیمے میں ہیں کی نہیں ہیں یا بی جے پی کے ساتھ ہیں سر نہیں نہیں سر بی جے پی کے ساتھ ہم نہیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کانگریس کے ساتھ بھی نہیں ہے ہم اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑے تھے اور جو جنتہ کا ڈیسیشن ہے اس کو ہم سوکار کرنا چاہتے ہیں ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے ہم اس کے ساتھ آلائنس میں ہیں ہم اپنے بلبوتے پر آج بھی کڑے تو آپ جو سوال بولڈ رہے وہ جیسا تھا تو مطلب ابھی وہ تھرڈ فرنٹ کی سمبھاونا ہے وہ پریکلپنا آپ کی نزدیکی کے چندر شکر راؤ سے کی بھائی فنڈنگ بھی کافی حد تک بی آر ایس کی طرف سے آئی جے ڈی ایس کو چناو لڑنے کے لیے اور یہ اروند کے جریوال اکھلیش یادہ ان کا ایک گھٹ بن جائے گا وہ ابھی سمبھاونا بنی ہوئی ہے کیا سر دیکھئے ابھی جو دکشن کے جو نیتاؤں ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا جو رشتہ ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا ایسے کانگریس پورے باہمت سے آ گئے تو پھر ہمارا کچھ بدل جائے گا ہم کئی اوڈر سے وہ والے نیتا بھی ہم کو اگنور کر دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر اور بھی الیکشنز ہیں ہم پہلے بھی ہارے تھے ہم پہلے اپنے اسٹری دیکھا ہوگا تو ہمارے جنترل کو بہت کم اوٹس کم ایمیلیس ملے تھے تب بھی ہم جیویت ہیں آج بھی جیویت رہیں گے اور ہمارے پارٹی کو ابھی اور بھی سٹرانگ بنانے کی کوشش میں ہاں تو وہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ فیڈرل فرنٹ کی ہمارا انہوں کا تھوڑا طبیعت خراب ہے اور ان کا اور بھی تھوڑا کام پہلے سے تہے ہوا ہوتا ہے نا سر وہ تھوڑا کرنے کے لیے سر بولنے کے لیے کیا ہے سر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کافی کہہ جاتے ہیں ابھی چار پانچ دن کا ڈراما دیکھ لیے اس میں بھی ہم کو راجے کی جنتہ کو سمجھ میں آ گیا تھا تو ابھی آج ہو رہا ہے وہ جو ہم چھتے تھے چار دن پہلے ہو جائے وہ آج پردگرن ہو رہا ہے اس کے لیے بھی چار دن سے بہت لوگ باتیں بنائے تھے تو باتیں تو کھر بنتی ہیں جو سامنے دکھتا ہے اسی کے حساب سے ہم وشلیشن بھی کرتے ہیں پر ویجے میں غلط سوال تو نہیں پوچھ رہا ہو نا جی ڈی ایس سے جی ڈی ایس کی راجنیتی اس کی راجنیتی کس اور جاتی دکھ رہی ہے دیکھیں جہاں تک جی ڈی ایس کا سوال ہے ہاں ہی شویتو جادم ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ چناؤں ٹرائنگلر سے بائی پولر ہوتا ہے دکھتے ہوئے ہوگا تو میرے کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے کچھ ڈالوں نے اور جی ڈی ایس نے بھی اس شپرد گرانڈ سہواروں کو سکپ کیا ہے ایک تیسرا مورچہ جو کی نون کانگریس نون بی جے پی آلائنس کی طرح اُبھرتا نظر آ رہا ہے چاہید وہ ایک سنکیت صاف طور سے دیکھ رہا ہے کیونکہ ممتاب انرجی ہوگئی یا کسی آر ہوگئی یا جی ڈی ایس ہوگئی یہ کسی بھی صورت میں کانگریس کے ساتھ ممتا نے اپنا کانگریس کو لے کر سٹینڈ سوفن کیا ہے کہ جو جہاں راجعہ میں زیادہ طاقتور ہے اس کا نیترت وہ مانے تو ان کو قبول ہو جائے گا تو تھوڑا نوانس آیا ہے پر کیسی آر کا ابھی کوئی نوانس نہیں ہے ایروند کیجریوال اور کانگریس کا چھتیس کا آکڑا برقرار دکھائی دیتا ہے پرچانت آپ کو جوڑنا چاہ رہے تھے بیچ میں سندیب جی آپ اتنا ہی سوچو جو دو ازار اٹھارہ میں ایسے ہی مہا گھڑ بندن جیسے ہوا تھا کمار سوامی جب شپت گرہن لیے تھے اس کے بعد جو لوگ سبہ چنوہ آئے دو ازار انیس میں بھاجہ پا کو لگ بگ باون پرسنٹ اوٹ ملی تھی جو ہم نے ایک سو چار جیتی تھی دو ازار اٹھارہ میں اب کمپیر کیا تھا دو ازار انیس لوگ سبہ میں ایک سو ستر سیٹوں میں ہم کو لیڈ ملی تھی تو اس بار بھی جو بھی مہا گھڑ بندن چل رہے ہیں کمالہ آسن جو لڑتے تمیل نادوں میں ادھر آکے بھائی جیسا بیٹھا ہے بیٹھنے دو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو بھی مہا گھڑ بندن ہے اس سے ہمارا اور شیر بھی کم نہیں ہونے والا ہے جو بھی لوگ سبہ دو ہزار چوبیس کا جو بھی چنوہ ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں رہے گا ہم اس ٹائم پہ بھی آپ اتحاس جو بتا رہے ہیں بلکل صحیح اتحاس بتا رہے ہیں یاد دل آ رہے ہیں پر ہمیشہ پرشاند آپ یہ بھی مانیں گے آپ اتنے تجربے کار ہیں راجنیتی میں ہیں کہ اتحاس ہمیشہ ہر بار خود کو دہراتا ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے اس میں ایک اور تصویر جو پلٹ تصویر ہے وہ یہ کہ دکشن بھارت میں ساؤتھ آف وندیاز جو ایک سو تیس سیٹے ہیں لوگ سبہ کی جس میں اٹھائیس میں سے پچیس آپ جیتے تھے کرناٹک میں اور تیلنگانہ کی سترہ میں سے آپ چار سیٹے جیتے تھے انتیس سیٹے آپ کے ہاتھ میں آئی تھی اب ان راجیوں میں دراصل آپ کی ویدان سبہ میں موجودگی ایسی ہو گئی ہے کہ سرکار آپ کی کہیں نہیں ہیں تو یہ ایک سو تیس سیٹوں پر آپ کے لیے کیا ایک چنتہ کا سبب ایک خطرہ مو بھائی کھڑا ہے کیا آپ کے سامنے خطرہ کر کے نہیں کہہ سکتے ہم اتنا ماننا ہے کہ جو تمیڑ نادو ہے یا آندھرا ہے ہم کو ادھر سیٹیں نہیں ملیتی جو آپ صحیح بول رہے تھے کہ ہم کو چار تیلنگانہ میں ملیتا اور پچیس سیٹ کھنڑکوں ملیتے اب اس بار پورا کوشش کر رہے تھے کہ جو بھی تیلنگانہ بھی چنان آنے والا ہے دوہزار تیس میں بھی ڈیسمبر میں ویدان سبا کا ادھر بھی ہم بہت دیر سے لڑیں گے جو بھی ادھر بھی ہم کو سرکار بنے کا سوچ رہے پتہ ہے بہت مشکل رہے گے تیلنگانہ کا ایلیکشن بھی ہم کو کیونکہ ادھر اتنا بھی ہمارا سٹنٹ نہیں ہے پھر بھی جو لاسٹ ایم چار لوگ سبا سیٹے تھی اس کو اس پر لگ بک آٹھ تو بنانا ہے چار سے آٹھ تو ہونا ہے کرنا ٹک میں جو بھی پچیس تھے وہ پچیس بھی ہم کو اسے رکھنا ہے نہیں تو جو بھی آندرہ میں ہے دو اے تین سکھ مل سکتے ہیں پان سکھ بھی مل سکتے ہیں کیونکہ جو بھی ادھر آندرہ میں چل رہا ہے ابھی وہ برستہ چار کی سرکار جگن مہنڈی کا لوگ بھی ادھر تھک چکے نہیں اس میں بھی ایک اور چیز آپ بتائیے پر ہم دوہزار اٹھارہ کی جب بات کرتے ہیں سرکار ان کی بنی پر ہم پچیس جیت گئے آپ دراصل سنگل لاجس پارٹی تھے ایک سو چار سیٹوں کے ساتھ اور اس بار جو کانگریس آپ کی سیٹوں سے دگنی سے زیادہ سیٹ لے گئی اور لنگائت جو آپ کا سب سے بڑا سٹرونگ ہولڈ تھا جو سمدائے وہاں بھی سیند ماری وہاں پر کانگریس کے زیادہ لنگائت امیدوار جیتتے جو دکھے ہیں انسوچ جن جاتی پندرہ سیٹوں پر آپ ایک بھی سیٹ نہ جیت پائیں مہلہ بہول سیٹوں پر کانگریس آپ سے زیادہ سیٹیں جیت جاتی ہے تو یہ دراصل دوہزار اٹھارہ والا نتیجہ نہیں ہے سٹیارٹسٹک کے لئے آپ جو بول رہے ہو ابھی اس چنوہ میں جو ایسے ہی ہوا ہے آپ دوہزار چار لے لو یا دوہزار نو لے لو جس ٹائم پہ کانگریس نے سرکار بنایے تھی اس ٹائم پہ بھی کرناٹا کے ہمیں اچھا لوگ سبا سیٹ ہم کو ملاتا کا جنتہ ہے لگبک چالیس سال سے لوگ سبا اور ویدان سبا کا ایک طرقہ اوٹ نہیں کرتے جو بھی ادار ویدان سبا کا اس بار کانگریس کو دے دیا تو بات مان لو کہ لوگ سبا میں کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں ملنے والا ہے چالیس سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے ابھی بھی ایسے ہی ریپیٹ ہوگا ایک بھی سیٹ نہیں ملنے والا ہے لوگ سبا میں یہ تو بہت بڑی تال آپ نے ٹھوک دی ویجے گروہر بات پرشانت کی دیکھئے آنکڑے کیا ہوتے ہیں نا بتاتے کم ہیں چھپاتے زیادہ ہیں اپنا نیرٹیو آپ پیڈل کر سکتے ہیں کچھ چیز اٹھا کر کہ جی ہم ہارے کہاں ہیں ہمارا تو اتنا ہی ووٹ بینک ہے بی جے پی کے نیتا سب سے بڑا ان کا پلی یہی ہے پر پچھلے بیس سالوں میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ اٹھارہ سے اٹھائیس میں سے اٹھارہ سے نیچے کی سیٹوں کا آنکڑا لوگ سبا میں بی جے پی کا نہیں گیا ہے پر اس بار جو تمام سمودائیوں میں بی جے پی کا جیسا دخل نہیں دکھا ہے اور کانگریس نے پیتھ ہر جگہ کرتی دکھی ہے کیا چنتہ کی رکھائیں تھوڑی بڑھنی چاہیے بی جے پی کی جی ہاں صدیب یہاں پر دو پہلو ہوا ایک تو جو پرشانت جی کا اپٹیمزم ہے وہ ضرور دیکھنے کابلی تحریف ہے کہ وہ اس طرح کے ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑی چنوٹی دو ہزار چوبیس سے بڑی ہے دو ہزار اٹھائیس جبکہ ڈی لیمٹیشن ہونا ہے لوگ سبا کا اور جو سیٹیں پانچو بیالی سے بڑھ کر کے سات سو اکیاسی ہونے والی ہیں اس میں دکشن بھارت کے راجیوں کا سب سے بڑا نقصان ہونے والا ہے کیونکہ ان کی جو پرسنٹیج آپ ریپرزنٹیشن ہے بہت کم ہے اور اسی بات کو لے کر کہ آپ دیکھیں گے کہ دکشن بھارت کے راجیوں کا روک رہا ہوں اب شپت گرہین سمارو شروع ہو رہا ہے اور شپت گرہین سمارو سے ٹھیک پہلے جھارکن کے مکہ منتری ایمند سورین بھی پہنچ گئے ہیں شرد پوار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں منچ پر ہیں اور اب شپت گرہین شروع ہو رہا ہے یمب یسرینا نانو کانونین نمورکہ ستاپیتا واد بھارت دا سویداند وشید اللی نιجووادا سردد مطفو نشتے انو وندیر اُتتے نیندو نانو بھارت دا ساروپا اُتفوغننو مطفو اکنڈتے انو یتتی ایڑی اُتتے نیندو مطفو کرناٹک راجی مُک्य مانتری آگی ننن کارت دا ویگڑننو سددہ پورکو واغی مطفو انتکرن پورکو واغی نیروایش اُتتے نیندو بھایا اتوا پکشپாत ویلد راغ دویش ویلد یلل بھگی جنرگے سویدانککے مطفو کانونگے انو سارو واغی نیعای واغذு دننے مادوطتے نیندو دیور ایسرینا اللی پرامان مادوطتے نینے سددہ رامयا ایمب ایسرینا نانو کارناٹکا راجی مُک्य مانتری آگی ننن پریया لोچنے گے ترالاگوا اتوا ننگے تھیلدو بروا یاودے وی شیواننو راجی دا مُک्य مانتری آگی ننن کارتا وی گڑا یکتا نیروہنے گے اگتتے واغ بہو دادا سندر بجلل دے انیتا یارے ویکتی گے اتوا ویکتی گڑی گے پرتیکشو آگی اتوا پروکشو آگی چڑی شوو دل اتوا بہیرنگ پڑشو دل ایندو دیور ایسرینا اللی پرامان مادوطتے نینے تو صدر رمیہ بطور مُک्य مانتری شپت لیتے ہوئے دوسری بار مُک्य مانتری بنیں گے جیسا ہم گرافکس میں آپ کو دکھا بھی رہے ہیں نو بار ودایک چنے گئے ہیں قربہ سماعت سے آتے ہیں آٹھ فیز دیئے جنسنگ کیا ہے لیکن اس میں بڑی تصویر بڑا کھیل ہے پچھڑا کارڈ جو کانگریس کھیلتی دکھائی دے رہی ہے ویجے گروور چھوٹا چھوٹا اگر سنگشیپ میں سب درشکوں کی سویدہ کے لیے آپ بتائیں صدر رمیہ کا پھر سے مُک्य مانتری بننا راجنیتک سندیش کیا ہے اس میں لیکن صاحب کارڈ جو راجنیتک سندیش یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس کا جو پانچ کیارنٹی کا سکیم جو مداداؤں کو دیا گیا تھا وہ کہیں نہ کہیں پورا کرنا سب سے بڑی چنوٹی ہے اور جو ایک اہندہ مومنٹ جس کو لے کر کہ سندر رمیہ ہمیشہ سے راجنیتی کرتے آئے ہیں اس کی جیت ہے کہ بیک ورڈ او بی سیز دلیت جس طرح سے اس بار انہوں نے مت ڈالا ہے تی اے سندر رمیہ کی جیت ہے بھلے ہی کچھ ارچنے ان کے مکہ مانتری بننے میں آئی تھی لیکن صاف طور سے ایک بار اور پھر انہوں نے دکھا دیا کہ ماس میر چلتے ہوئے وہ ایک بار پھر پت پر آنے کو تیار ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے بیس سالوں میں اکلوتے مکہ مانتری تھے اس دنوں نے کی پانچ سال گٹی پورا کیا تھا اور اس بار بھی شاید لوگوں کے امید یہ ہی ہے کانگریس مندل کا بھی صاف کھیلتی دکھائی دے گئی جو ایکسپانشن ہے جو کمیونٹی وائز ریچ کیا گیا ہے یہ ایک کرناٹک کا ایکسپریمنٹ ہے جس کو کانگریس نیشنل لیول پر ضرور فالو کنا چاہے تو صدر میاں نے شکت لے لی ہے اسطاقشر کر دیے ہیں باقی تمام جو نیتا منتری مکہ منتری الگ الگ پاٹیوں کے اب ان کو شب کام نائے دیتے ہوئے اب باری آئے گی ڈی کے شیو کمار کی جو بطور منتری شپت لیں گے سمویدان درسل ایسا کوئی پرافدان نہیں ہے کہ کہیں اپ مکہ منتری ہوگا یا اپ پردان منتری بھی صحیح کہہ رہا ہو نا سمویدان جی ہاں ڈی کے شیو کمار جو بہت ریسورس فل پرسن کیونکہ کانگری کانگری سے لے وہاں پر موبلیزیشن ہو اس سٹیٹ پریزیڈنٹ انہوں نے کافی کچھ نس کیا تھا اور یہی کاران ہے کہ مکہ منتری بنیں چونکہ ان کے خلاف جتنے کیس چل رہے تھے cb شدانی پراظدان نہیں ہوتا تو پہلے سنتے ہیں ڈی کے شو کمار شپت لیتے ہوئے ڈی 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 نجوہ دا شرد دے ماتو نشٹے انہا ہندیر تین اندو نانو بارت دا سووات وننو ماتو اکنڈ تین نا ہیتیڑیو تین اندو ماتو کرناٹ کا راجیدہ اوپگا سمدائے کے بڑے نیتا ہیں جیسا ویجے گروور کہہ رہے تھے فنڈنگ جو پورے چناو کی یہ سب لوگ مانتے ہیں انہی کے کمال کے چلتے ہوئی ہے یہ مینجر بہت اچھے ہیں یہ پول مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کی خاصیت مانی جاتی ہے نو بار کے ویدھائک ہیں اور اس میں ویجے ایک خاص بات جو ہے وہ یہ کہ ڈی کے شیو کمار دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناو تک کانگریس پردیش کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی جو ہے یعنی کہ کرناٹک کانگریس کے ادھیاکش بھی رہیں گے اس کی اہمیت کیا ہے اس کے معنی کیا ہے دیکھیں جاناں تک پارٹی کو ریڈیونیٹ کرنے کی بات کی جائے تو ڈی کے شکمار نے اپنے دو سال کے کاریکال میں تافی مشکت کی ہے اس سے پہلے جی پرمیشور تھے لیکن جی پرمیشور اس طرح کا ایک سمیں نہیں دے پائے تھے یہ اب پارٹی کو موبیلائز نہیں کر پائے تھے اور ڈی کے شکمار کیونکہ لگاتا ٹرائیول کرتے آئے ہیں پرومننٹ کاسٹیں ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ فنڈنگ اور ریسورسز جو ہیں ان کے اور جو نیگوسیشن سکلز ہیں پارٹی کاری کرتاؤں کے ساتھ ان کا جو رتبہ ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے اور ایسے میں جو وننگ فارمولا وننگ ٹیم ہے شاید کانگریس اس کو دوہزار چوبیس سے پہلے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہے گی اور یہ ٹرو بلڈل کانگریسمن بھی ہیں یہ زندگی کی شروعات راجنیت کریئر کی شروعات کانگریس سے کی اور آج تک کانگریس میں ہیں جبکہ صدرہ مہیا کو ہم دیکھے تو وہ جنتہ پریوار سے آئے تھے کانگریس میں جی ہاں بی کے شکمار ایس ایم کرشنا کے شاگر تھے اور ان کا جو پولٹیکل پروفائل دیکھا جائے تو وہ رائٹ ہینڈ مین ہوتے تھے ایس ایم کرشنا کے جب وہ موکے مانتری تھے اور انڈسٹریز منسٹر تھے اور کافی جو بھوکے مانتری گھڑی گے ہیں ان کی بہت بڑی مخانترا تو وہ حالانکہ ایک rustic background سے آتے ہیں لیکن بینگلور کے انچارج مانتری ہونے کے ساتھ ایٹی کے development میں وہ سمیج اس طرح کا کام کیا تھا تو کافی پاپولرائز کرتا ہے حالانکہ وہ شورٹ ٹیمپرڈ ہیں اور کافی مانا جاتا ہے کہ جی پرمیشور ارگیو نہیں کر سکتے تو یہ ایک ان کا drawback ضرور رہا ہے کہ ان کا گصہ ان کے جو اگریسیم نیسے مشہد ہر کسی کو راست نہیں آتی اور اب باری ہے جی پرمیشور اور اس میں دیکھئے ایک گوھر کیجئے گا جیسے جیسے شپت گرہن کی جو یہ ایک آرڈر ہوتا ہے اسی سے سینیورٹی بھی ساف جھلکتی ہے اور جی پرمیشور یہ سب سے لمبے سمیہ تک کرناٹک کانگریس کے ادھیاکش بھی رہ چکے ہیں یہ اپ مکہ منتری بھی رہ چکے ہیں اس بار بھی یہ اپ مکہ منتری پند کی تال بھی ٹھوک رہے تھے ڈلت سمودائے سے آتے ہیں اب وہ شپت لیتے ہو تو جی پرمیشور کی جو دیکھئے ہر راجنیتہ کے اپنے امبیشنز ہوتے ہیں ویجے گروور تو ان کی محتوى کانگشاہ ہیں اس بار پوری نہیں ہوئی مکہ منتری کا پد نہیں ملا تو ٹیم پلئر کے طور پر ہی رہیں گے یا یہ آنے والے دنوں میں ایک پوٹینچل ڈسرپٹر بھی ہو سکتے ہیں دیکھے پرمیشور کی اگر بات کی جائے تو وہ ایک ایڈیوکیشنیسٹ ہے ان کی کافی ایڈیوکیشنل انسٹیویشنز ہیں اور کافی شاند صبح کے مانے جاتے ہیں اس چناو پرچار کے دوران ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا تھا اور اس کی سمپتی میں چلتے ہوئے شاید یہ جیت کے تھے کیونکہ پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار اٹھارہ میں یہ چناو ہار چکے تھے اپنی کانسٹنسی میں کیونکہ دیولپمنٹ وہاں پر ایک بڑا ایشیو تھا اس بار اس اٹاک کے چلتے ہوئے ان کو سمپتی ملی اور چناو کیتے ڈسرپٹر کی بھومیکہ میں شاید جی پرمیشور کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ وہ ایک لائیل کانگریسمنٹ کی طرح کام کرتے آئے ہیں اور پارٹی جو ان میں ذمہ داری دیتی ہے وہ اسی کو پورا کرتے ہوئے دکھتے ہیں اور جب وہ پردیش ادیقش تھے انہوں نے ایک کافی امپورٹنٹ رول کیا تھا ممبرشپ ڈرائیو کا اور کانگریس کو مضبوط کرنے کے جو فارمڈیشن کرناٹک میں انہوں نے رکھی تھی وہ ابھی تک لوگ یاد کرتے ہیں پر یہاں پر ایک اور دلچسپ بات ہے اور میرے سائی یوگی کیجے شریفتسن بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیجے جب ہم کہاں کہاں پیٹ کانگریس کی زیادہ رہی بی جے پی سے تو بھئی جی پرمیشور منی اپا اور پیان کھڑ گے بھی لیں گے ابھی شپتین دلت سمدائے کے آٹھ ودائکوں میں سے منطریپد کی جو شپت لے رہے ہیں دراصل اس سی ووٹ بینک میں بی جے پی نے کانگریس کے مقابلے زیادہ سیتے جیتی پیٹ بڑی ہے کانگریس کی پر یہ دلت سمدائے پر اتنا بڑا فوکس کیا کہہ رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ جی سندیب جی دیکھیں دلت سماج پر فوکس کی جہاں تک بات کی جائے تو جو کانگریس کے راشتی عدیق شہم علیک آرجون کھڑ گے وہ خود بھی اسی سماج سے آتے ہیں اور دلتوں کو ایک جھوٹ کر کے ووٹ بینک اپنا بہمت لینے کی کانگریس نے پہلے سے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ ووٹ بینک ہوا ہے جو ہم سے نہیں کس کہے گا ہمارے ساتھ ہی رہے گا ان کے لیے خاص طور پر کئی بڑی یوجنائے بنائی گئی تھی اور یہی کارن ہے کہ ایک ساتھ تین دلت سمودائے کے پراتیمیدیوں کو کیبینیٹ میں جگہ ملی ہے جہاں تک جی پرمیشور کا سوال ہے جنہوں نے ابھی ابھی شفت لی ہے پہلے بھی ڈپٹی سی ایم رہ چکے ہیں اور تب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ یہاں تک کہا تھا چناؤں پرناموں کے بعد کہ یہ دی کانگریس آلہ کمان چاہے تو انہیں سی ایم بھی بنا سکتا ہے میں امید بھی کرتے ہیں انہوں نے ناراض کی بھی جتائی تھی جب انہیں ڈپٹی سی ایم کا پوشٹ نہیں ملا تھا لیکن ہارڈ پور کانگریسی ہونے کے چلٹے انہوں نے جو کیبینیٹ کا پد ملا ہے اسے سرکار کر لیا ہے اب یہاں پر دیکھیں فوتو آپ ایک سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں اب جی پرمیشور شپت لینے کے بعد وہ سیدھے جاتے ہیں صدر رمیہ کے پاس جو مکہ منتری کے طور پر شپت لے چکے ہیں اور ہاتھ میں لاتے ہیں گلے ملتے ہیں پھول دیے جا رہے ہیں تو یہ جو آپٹکس اور نیرٹیو فوٹو آپچنٹی میں ہر جگہ کی بھائی کوئی کھلش نہیں کوئی رنجش نہیں آل آ ہاپی فیملی اس تصویر پر اچھا خاصا زور دیتی دکھائی دے رہی ہے کانگرس جی بلکل دیکھیں راج دیتی میں ایسا کہتے ہیں کہ جتنا دکھائی دکھائی جاتا ہے وہی لوگوں تک پہنچتا بھی ہے اور اسی کوشش میں یہ پورا قواعد کی گئی ہے لیکن ایک بات آپ نے کچھ دیر پہلے بولی تھی کہ KCR نظر نہیں آ رہے ہیں اس پورے منچ پر جبکہ کانگرس کی طرف سے خاص طور پر KCR کو بلاوا دینے کے لیے نہ کیول فون پر باتچت کی گئی تھی بلکہ ایک انویٹیشن بھی پرسنل طور پر انہیں بھیجا گیا تھا چناؤں کی یدی بات کی جائے تو چنرل شکر راو نے ایک طرح سے کہتا ہے تو اس پورے چناؤں میں کانگرس کی بڑی مدد کی تھی بڑی مدد اس لحاظ سے جو حدود سے لگا ہوا شیطر ہے کرناٹکا اس علاقے میں اسودی نویسی نے اپنے پرتنیدی اتھا رہے تھے اپنے کینڈیڈیٹ اتھا رہے تھے لیکن ایک یا دو چناؤں پرچار کے بعد KCR کے کہنے پر یہ ایسا کہا جا رہا ہے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ ایم آئی ایم پارٹی کے پرموک اسودی نویسی چناؤں پرچار میں نہیں گئے اور اس کا سیدھا سیدھا فائدہ کانگرس کو ملا کیونکہ مسلم ووٹ بینک پورا ایک جھوٹ ہو کر کانگرس کے پکش میں نظر آیا چلیے کی کہ کیچ مونی اپا آپ شپت لے رہے ہیں کینڈر میں منتری بھی رہ چکے ہیں یہ بھی دلت ہیں بڑے دلت نیتا مانے جاتے ہیں کچھ اور دلچسپ جانکاری ان کے ریجنز ہیں وہاں کے انڈسپیوٹڈ لیٹر ہیں کی بطلب ان کا چناف جیتنا وہاں سے لگ بک تیہے ہی مانا جاتا ہے کیونکہ لیفٹ کمیونٹیز میں جو دلت کی ہیں اس میں یہ انہوں نے بہت لڑائی لڑی اور آج سے نہیں پچھلے پچاس سال سے یہ ایک فائٹر کی طرح کیونکہ انہوں نے جو دلت لیفٹس کو جو ان کی جگہ دیئے شاید یہ کمیونٹیز جانتی ہیں کہ ان کی جو کانٹریبیشن ان کے وکاس میں رہی ہے وہ شاید کوئی اور نیتا نہیں کرسا پاتا کیونکہ ان کو صرف ایک ووٹ بینک کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا لیکن ان کو مین سٹریم پولیٹکس میں لانے کی جو ایک پریاس رہا ہے کےش منی اپا جیسے لوگوں نے ہی کی ہے اور آج کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے کیونکہ آپ دیکھیں گے کولار اور ایسے ریجنز جہاں پہ پہلے مطلب پانی تک ان پینے کو ملتا تھا آج ایچ ایل نے وہاں پہ ہیلیکاپٹر بنانے کی ڈیویشن تک کھڑی کی ہے تو کچھ نہ کچھ کانٹریگویشن ان سب نیتاؤں کا رہتا ہے جو کی گراس روٹ پہ بیکورڈ کمیونٹیز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور کافی وکاس میں مدد کرتے ہیں تو اس میں پچھڑا دلت کارڈ کے ساتھ ساتھ کہجے جو یہ گریبی والا نیرٹیو جو راہل گاندھی نے جیت کے بعد اے آئی سی سی کے دفتر دلی میں کہا بھی کہ یہ گریبوں کی شکتی کی کرونی کیپٹلزم کی طاقت پر جیت ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے بھی دکھ رہی ہے کانگریس آج اس منچ پر جی بالکل دیکھیں جب راہل گاندھی چناؤ پرچار کر رہے تھے تو انہوں نے نیرٹیول جومیٹو کے جو ڈیلیوری بوائس ہوتے ان سے ملاقات کی جو کی کانگریس اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہ ووٹ بینک ہے جہاں تک کوئی بڑی پارٹی کا نیتا نہیں کونٹ پا تھا تو ایسے میں اس پر ایک ہی پیسلے میں سامنا لے رہے جو گھنچا پتر کانگریس کے اسے سنکل پتر سے روح میں جاری کیا گیا تھا اس میں دلیتوں کی بات سے ہی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ دلیتوں کی جو سرکار بنے گی وہ دلیتوں کی سرکار ہوگی اور یہی کارانے کہ پہلی بار میں ہی جب ایک مکھے منتری ایک ڈسٹی سی ایم اور آٹھ منتری بنایا جا رہے ہیں اس پر تین پرتینجیوں کو اسی سماح سے جگہ دینا اپنے آپ میں بڑی بات ہے جہاں تک مونی اپا کی بات ہے تینڈری میں منتری جانے کا انوبہ ہوئے کرنا تک میں ایسی ایسی آئیوکے میں چیئرمن بھی رہ چکے ہیں اور یہی نہیں دلیتوں کے دلیتوں کے دلیتوں کے دلیت میں مونی اپا کو بھی یہاں پر ترہی دی گئی ہے ان کے انوبہوں کے آدار پر انہوں نے اب تک جس طرح سے ٹھیک ہے اب کیجے جارج وہ شپت لے رہے ہیں سروگیا نگر سیٹ سے یہ ودائک چنے گئے ہیں علپ سنکھک سمدائے سے آتے ہیں اور علپ سنکھک سمدائے میں بھی یہ عیسائی ہیں اور جو اس بار چنا ہوا ہے اس میں ایک وہ ہندو بنام مسلمان اقلیت بہو سنکھک بنام علپ سنکھک بھی اس لڑائی کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی وجہ کیجے جارج علپ سنکھک سمدائے سے شپت لیتے ہوئے تھوڑا ان کے بارے میں بتائیے جی سندیپ کیجے جارج کی اگر بات کی جائے تو کیجے جارج درمیہ کے کافی قریبی بانے جاتے ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں ان کو بینگلور انفرسٹرکچر کی ذمہ داری دی گئی تھی اور کافی ڈیولپنٹ اس طرح پہ جو انفرسٹرکچر کا تھا ان کے چلتے ہوئے تھا یہ خود پیشے سے ان کی فیملی بلڈرز ہیں اور بینگلور کے کافی پرسید بلڈرز فیملی سے ہیں تو ان کی جو سمجھ ہے شاید انفرسٹرکچر کی وہ اسی سے آتی ہے اور اس بار بھی مانا یہ جا رہا ہے کہ بینگلور کے انفرسٹرکچر کو لے کر کے جو ایک ویواد پچھلے فلڈنگ میں ہوا تھا شاید اسی کارن سے ان کو بھی سینیورٹی کے چلتے ہوئے کافی دوجود دیا جا رہا ہے ایک اینٹنی کے یہ رشتدار ہیں اور اس کے چلتے ہی ان کا راجنیٹی میں پرویش بھی ہوا تھا حالان کی یہ کانٹروورشیل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو پروجیکٹس اناؤنس کیے تھے پچھلے سندرہ میہ کی منترکال کے دوران وہ بی جے پی نے کہیں پورے نہیں ہونے دیے اور امید یہ کہ ہی جاری ہے کہ بینگلور ائرپورٹ کا جو کنیکٹیوٹی کے ایشیوز اور جو باقی ایشیوز جو انہوں نے سولیشن دیئے دیئے تھے تب شاید وہ اب اس بار اس کو لاغو کرنے کی کوشش جرور کریں گے کافی کانٹروورشیل رہتے ہیں ویسے اپنی بگوز آف پروکسیمیٹی تو ہائی کمانڈ پھر بھی جا تک ورک ڈیلیوریس کی ہے ان کو کریڈٹ لوگ دیتے آئے اب یہاں پر اس ایک بڑی دلچسپ تصویر دکھی ابھی کے جے جو اور ڈی کے شیو کمار نے ان کو جب بگائی دی تو وہ باقاعدہ اچھا خاصے طریقے سے ڈیلے ملتے ہوئے دکھائی گی اب یہاں پر ایم بی پاتل آگئی شپت لے رہے ہیں لنگایت سمدائے کا بڑا چہرہ اور لنگایت سمدائے ایک پارم پر ایک ووٹ بینک کچھ دشکوں سے جو مانا جاتا تھا بی جے پی کا وہاں پر کانگریس نے اچھا خاصا دکھل اپنی پیٹ بھی بناتے دکھائی دی ہے اس کے اندر بی ایسی ایدویورپا کی ناراضگی تھی یا وہ ٹروجن ہورس ہوس کا بھی کام کر گئے کس طرح سے دیکھتے ہیں لنگایت سمدائے میں جو بی جے پی کے قلعے میں جو سیند ماری ہوتی دکھی اب تو چناو کے نتیجے آئے بھی ہفتہ بر ہو گیا ہے ویجے ہے کیا آقلن کیا آپ نے دیکھی جانت ایک لنگایت سماج ہے کچھ حد تک جو ناراضگی تھی وہ صاف طور سے دکھی ہے اور یہی کارن ہے کہ لگ بک پچیس پرتیشت لنگایت ووٹ جو ہے وہ بی جے پی سے ہٹ کے کانگریس کے کھیمے میں آیا ہے لیکن پارٹی کے جو اندر کے ستر ہیں وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس دشاہ میں کام کرنا کافی ضروری ہے کیونکہ جگدی شیٹر جیسے ورش لنگایت نیتا چناو ہارنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ان کا فیوچر ہوگا اس کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر لنگایت کے لیے اتنا ہی ہمدردی ہے تو کیا جگدی شیٹر کو ریہابلیٹیٹ کر کے منتری بنایا جائے گا اس کو بھی لے کر کہ ڈسکیشنز ہو رہی ہے لیکن ایم بی پارٹل کی بات میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ پچھلی بار جب کوالیشن گورنمنٹ بنی تھی ایج جی کمار سوامی اور صدر رویہ کے ساتھ اس ٹائم پہ ایم بی پارٹل زد پر اگڑ گئے تھے کہ انہیں ڈپٹی سی ایم بنایا جائے کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ لنگائیٹ ساماج کو سنکیت میں تب ہی دے سکتے ہیں یا ان کو رجھانے کا پریا سے تب ہی کر سکتے ہیں اگر ان کو ڈپٹی سی ایم بنایا جاتا ہے دس دنوں تک انہوں نے شبط نہیں لی تھی حالانکہ ان کا نام گوشت کیا جا رہا تھا صاف طور سے درشاتہ تھا کہ لنگائیٹ میں ان کی جو ایک پکڑ ہے کافی مضبوط ہے لیکن اس بار بھی انہیں ڈپٹی سی ایم نہیں بنایا گیا ہے کچھ حد تک ناراضگی ان میں ضرور ہوگی لیکن پھر بھی پرگلی منتری تھے اس بار بھی مطلب ایک بڑا منترہ لیں ان کے حصے جاتا دیکھے گا I think that is a given یا اس میں پینچ ہے کیونکہ پچھلی بار ہوم منسٹر کے چلتا ہی ہوئے حالانکہ ان کی پرفورمنس اتنی اچھے نہیں تھی لیکن پھر بھی سماج کو سنگیت دینے کے لیے ان کو کچھ امپورٹنٹ پورٹسولیو ضرور ملتا بھی ترہا تو یہ بات ہو گئی ایم بی پاٹل کی اب اگلے ویدھائک یہاں پر شپت لیتے دکھائی دیں گے یہاں پر آپ کو بتا دیں اپنے آپ میں پورے منتری منڈل کی تصویر نہیں ہے مکہ منتری مکہ منتری کے علاوہ آٹھ منتری شپت لے رہے ہیں اور پندرہ پرسنٹ ہوتا ہے اپر لیمٹ دو سو چوبیس کی یہ ویدان سبا ہے تو مطلب چونتیس کے قریب منتری کل ملا کر شپت لے سکتے ہیں تو ابھی ہمیں آگے بھی دیکھنا ہوگا کی کس طرح سے یہ پورا پورا وستار پین آؤٹ کرتا ہے اب ستیش جارکی ہولی یہ انسوچت جن جاتی سے آتے ہیں بڑا چہرہ ہیں اور انسوچت جن جاتی کی جو پندرہ سیٹے تھی پندرہ کی پندرہ کانگریس جیت گئی ہے تو وجہ ہے یہ تو مان کر ہمیں چلنا چاہیے تاکہ انسوچت جن جاتی کے بڑے چہرے کو تو ترجیح توجہ دی ہی جائے گی جی ہاں سدیش جارکی ہولی اگر ان کو ویسے کہا جاتا ہے کہ جارکی ہولی بردرز کیونکہ ان کے بھائی رمیش جارکی ہولی بی جی پی میں ہیں یہ کانگریس میں ہیں اور ان کا کافی رتبہ ہے اتر کرناٹک میں ان کی کافی شگر ملز ہیں اور ان کے چلتے ہوئے ان کا جو ایک پربھا بھاو کا شیطر ہے وہ کم پردرہ بھی ضرور دکھتا ہے یہ بہت ہی سوفٹ بھاو کے ہیں اور مانا یہ جاتا ہے کہ جب اپنی کمیونیٹی میں وکاس کی بات آتی ہے یا ہیلپ کرنے کی بات آتی ہے تو اتر کرنا ٹکھوئے شاید لوگ پولیس اور سرکار کے پاس بات میں جاتے ہیں پہلے جھارکی یونی گردس کے پاس جاتے ہیں اپنی سمسیہ لے کے تاکی ان کو کوئی سلیوشن مل چکے تو اس طرح کا ایک ان کی راجنیتی رہی ہے جہا پہ کی ایک کافی پربل not because of financial strength but also because ان کی جو ایک connect انہوں نے سویر کرناتک میں الٹ کیسے گئی کیا ہوا یہاں پر دیکھئے جہاں تک سٹی ووٹ کی بات کی جائے تو سٹی ووٹ میں دو دگج نیتا ہیں ایک تو جھارکی ہو رہی ہیں اور دوسرے ہیں سری ریمیلو بیجے پی سے لیکن اس بار جو جناردن ریڈی کا جو فیکٹر تھا وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے لئے کام کرتا نظر آیا کیونکہ انہوں نے اپنے جو امیدوار اتارے تھے کیونکہ سٹی جو ووٹ بلاری جلا ہو اپل یا گوکا ان سب شیطروں تک ہی سیمت رہ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ووٹ کٹنے کا نقصان ہوا بیجے پی کو وہ کہیں نہ کانگریس کو فائدہ پہنچاتا دکھایا اور ہم نے خود دیکھا کہ سب سے بڑے نیتا سری راملو وہ خود اپنا چناہ آر گئے جو کی منتری تھے مڈیکل ایجوکیشن تھے پھر اس کے بعد میں ٹرانسپورٹ اور یہ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ ملکہ ارجن کھڑگے وہ دلت سمودائے سے آتے ہیں تو ان کے بیٹے یہ بھی ایک دلت چہرہ یوہ چہرہ بھی ہیں پر اس کے اندر حروب جو بی جے پی لگاتار لگاتی آئی ہے کانگریس پر کہ دیکھئے پریوار واد بیٹے منطری بھی بنا دیے گئے ہیں ہمارے تو راستری ادھیکش راجنات سنگھ تھے تو بیٹا جیتا بھی تو کبھی منطری نہیں بنایا یہ ناریٹیو بھی چلنا شروع ہو گیا ہے یا یہ ہوتا دکھے گا ویجی جہاں تک پریانک کھرگی کی بات کہی جائے تو وہ کالیج بات کی تھی تو اس سمیہ سے لے کر انہوں نے جیت کر خود اپنی جو جگہ بنائی تھی اور جس طرح کام کیا اور جو دی گئی تھی وہ بھی شاید ایک بہت چیلنجی چیتا پور کر کے ریزور تھی اور اس بہر بھی جب پریانک کھرگی کا چناؤ تا تو جو انہوں نے خود ان کو جان سے ماننے کی دھمکی دی اور کہا کہ میں تو اس کے پریوار کو سبق سکھا دوں گا یہ آڈیو وائرل بھی ہوا تھا اور پریانک کھرگی پر بھلے ہی پریوار آرواد کا عروف لگتا ہو لیکن وہ خود پولٹیکل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور ان کا ایک بیان اس کو لپکنا چاہا تھا بی جے پی نے جب بنجارہ سمدائے کی انہوں نے بات کی تھی کہ پردان منتری کا اکمان کر دیا وہ دراصل کانگریس کے فائدے میں ہی جاتا دکھا اور بی جے پی کہیں اس ترات میں پھستی بھی دکھائی دی جی ہاں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چناؤ پچار کے شروع انہیں پہلے جو زمینے آونٹن کی گئی تھی بنجارہ سمدائے کے لیے اس پر کچھ کام ہوتا نہیں دکھا تھا اور اس سمیں پر بنجارہ سمدائے کے بیچ میں بات کرتے ہوئے پریانک خرگے نے بولا کہ آپ کا نالائک بیٹا دلی میں بھی بیٹھا ہے تو وہ کس کے لیے ریفرنس تھا حالانکہ بی جے پی نے کہا پردان منطری کے لیے پریانک نے خود بنا کیا کہ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا تھا کسی ایفیشنٹ بینیسٹر آئیٹی بینیسٹر تھے وہ پانچ سال کے لیے اور پورا کیمپین بینگلور میں سٹارٹ ہوا تھا اب یہ ایک اور دلچس فوٹو آپ ملی پریانک خرگے جب ان کو بدھائی دی دی شیو کمار نے پریانک خرگے نے دی شیو کمار کے پیر چھوے دیکھئے اور اس کے بعد پریانک خرگے نے جب پیرچ ہوئے دی کمار کے تو اس کے بعد راہل گاندھی بھی ان سے بات کرتے دکھائی گئے تو میں یہ فوٹو آپ میں کچھ راجنے تک سنویج بھی لگاتار تلاش کی کوشش کرتا رہی ہوں گجے جی ہاں جو دیکھتا ہے اس کچھ بیکس تیج کیا چل رہے وہ سمجھ آتا ہے اور یہ بہت بہت پولیٹکل وہ ہوتا ہے پیرچ ہونے کا کلشر ہے وہ شاید کانگریس میں کچھ تک زیادہ ہے اب یہ رام لنگا ریڈی شپت لیتے ہوئے سات بار ودائق رہ چکے ہیں یہ بھی گری منتری رہ چکے پریانگ کھڑگے کو کیا ہم یہ مان کر چلیں اس کیابنیٹ میں سینیورٹی کے معاملے میں رام لنگا ریڈی سے اوپر کا درجہ دیا جا رہا ہے ویجے جی احرانی کی بات ہے کیونکہ ریڈی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نومی بار ودائق بن رہے ہیں اور کافی پکڑ ہے ان کی دکشن بینگلور کی چیتر میں اور کیوں پیچھے شپت گران ہو رہا ہے کچھ سمجھنا پڑے گا کیا ناراضگی میں تھا کیونکہ ان کی بیٹی بھی پچھلی بار ودائق تھی اور اس بار وہ صرف ماتر سولہ ووٹ سے سیٹ آ رہی تھی جائنگر میں چھ بار ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد میں سولہ سیٹ سے آ ہاری تھی تو راملنگا ریڈی کیا بھومی کا نبھائیں گے اگلی سرکار میں ضرور اس پر سوال راملنگا ریڈی ریڈی جاتی دکشن کی راج پود جاتی ہے اگڑی جاتی مانا جائے تو یہ اگڑا چہرہ ہوں گے اس کیبینٹ میں جہاں پر کانگریس پر زور کوشش کرتی دکھائی دے رہی ہے ایک منڈل کارڈ کھیلتی دکھائی دے رہی ہے دلت چہرہ دکھا رہی ہے پچھڑا چہرہ دکھا رہی وہاں پر یہ سب سے بڑے اگڑا چہرہ ہوں گے جی لگ بک سولہ پر تیشت آبادی کرناتک کی تلغو سپیکنگ ہے اور شاید کیونکہ یہ خود تلغو بھاشی ہیں تو ایک میسیج ان لوگوں کے لئے بھی ہے کہ ان کی رپیزنٹیشن بھی کچھ حد تک پوری کی جاری سمپٹ درجے سچی وراغی عدکار پدا آخری شپت ہو رہی ہے یہ بی جے ضمیر احمد خان اور ہندو مسلمان کرنے کی زبردست کوشش ہوئی تھی اس چناو کو بنانے کی بجرنگ دل کے خلاف سخت کاروائی کو بجرنگ بلی کا اپمان بھی بنایا گیا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی بیک فائر کیا بی جے پی پر اور مسلم ووٹ بینک کی لامبندی ہوئی جی ڈی ایس سے ایک بڑا حصہ کھسک گیا چٹک گیا اور سب وہ کانگریس کے خاتے میں جاتا دکھائی دیا ہے سرال وچلیشن کر رہوں پر یہی ہوا ہے کیا ویجے جی بلکل سنیف آپ کو یاد ہو کہ آپ کی شوہ میں میں نے کہا تھا کہ جو ریورس پولر ریزیشن ہوتی ہے کئی بجرنگ دل کا جو ریوت خان جو شفقت لے رہے ہیں شاید اتنے کانٹروورش لیتا ہے کہ ہمیشہ ہی بجے پی کی نشانے پر رہے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو لے کے کئی کیسز بھی ان کے خلاف درش چیئے گئے تھے پچھلی سرکار میں اور کافی آروپ ان پر لگتے آئے تھے لیکن اگر مین فریڈے کا درجہ دیا جائے تو سدھر امیہ کے مین فریڈے ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ دکھتے ہیں اور شاید اسی کا ریوال ان کو یہاں پر مل رہے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک سدھر امیہ کے قیویت جو دیش نردیش ہوں گے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھی کی مکہ منتری بننے میں ان کی راہ میں سب سے بڑی بادہ ای ڈی کے جو جانچ ان کے خلاف کچھ معاملوں میں چل رہی ہے اس کو اور آگے اس میں اور تیزی آ سکتی ہے کیا آپ نے کیجے جارج کا بھی بتایا بلڈر ہیں وہ بھی کانٹروورسیز میں رہے ہیں پر یہاں پر ایسا نہیں کہ کوئی سیف روٹ لے سرکار بنانے چلی ہے کانگریس دو دو ہاتھ کرنے کو تیار دکھ رہی ہے یہاں پر جی ہاں بلکل کیونکہ جاتا کہ پارٹی کی بات کی جائے تو دونوں پرومننٹ منورٹی فیس ہیں کیونکہ کریب آٹھ پرسنٹ ہیں کرناٹک میں اور خاص کر مینگلور بلٹ جہاں پہ کی وید کافی زیادہ ہیں اور اگر ضمیر احمد کی بات کی جائے تو ان سے سینئر مسلم نیتا بھی تھے چاہے انہی نیتا ہو لیکن ان سب کو سائیڈ پہ رکھے جس طرح سے بیجے ضمیر احمد کان جو خود سکس ٹائم ملے ہیں ابھی ان کو آگے کیا گیا ہے یہ ضرور حیرانی کی بات ہے کہ کانگریس اس بار لیکن جیسے کہتے ہیں اس طرح کی راجنیتی کر رہے ہم تیار ہیں ہو جائیں دو دو ہات کر یہ کچھ حد تک یہ سنکیت دیا جا رہا ہے کہ we will do جو ایک ریپٹی سی اے مرسیم کے ساتھ ہے ایک فارمیڈیبل فورس کی طرح دکھانا چاہتے ہیں تو یہ جو آج دس ودھائکوں نے شپت لی ہے صدر رمیہ نے بطور مکہ منطری دوسری بار مکہ منطری بنیں گے ڈی کے شوکمار نے بطور اپ مکہ منطری اور اس کے علاوہ تین دلت چہرے علپسنکیق سمدائے سے تعلق رکھتے ہیں وہ شپت لیتے ہوئے لنگائت نیتا ایم بی پاتل نے شپت لی راملنگا ریڈی یہ فورڈ کاس سے آتے ہیں اور ستیش جارکی ہولی یہ انسوچت جن جاتی سے سمبند رکھتے ہیں تو یہاں پر ایک مکمل تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کانگریس پارٹی اس تصویر میں اگر کہیں کوئی کمی جو سیدھے کھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ ہے کسی مہیلہ چہرہ کا نہ ہو نہ اور یہ ہماری راجنیتی کی ایک قڑوی حقیقت ایک پریشانی ایک سمسیہ ایک دکت بھی ہے آدھی آبادی پرتی ندھتو ٹھیک ہے یہ پورا منتری منڈل نہیں ہے پر کسی بھی مہیلہ کا منچ پر بطور شپت گرہن کرنے والی ویدھائک نہ ہو نہ کھلتا ہے آپ کو جی ہاں بلکل کیونکہ پریانکک وادرا جو جس طرح سے ہمیشہ سے ایک آواز اٹھاتی آئی ہیں انہوں نے مہیلہوں کا سماوش بھی گئتا چارلز فیز مہیلہوں کو ٹکٹ دینے کی بھی بات کی ارے منتری بھی تو بنائی یہ کہیں نہ کھلتا ہے کہ ان کی آواز بھی شاید یہاں کے راجنیتاؤں تک نہیں پہنچی ہے اور احرانی کی بات ہے کہ اتنے وادے کرنے کے بعد مہیلہیں پھر بھی پیچھے رہ جاتی ہیں اور یہ افسوس ہے کہ یوروپین دیشوں میں آج مہیلہیں دیشوں پر گورننس کر رہی ہیں ہمارے دیش میں 10% 15% سیٹیں تک بھی نہیں دی جاتی ان کے لیے کہ میں ٹھیک سے چناؤ لڑپ نہیں جو پانچ گیارنٹی کی وجہ کانگریس نے اپنے گوشنا پتر میں اور جس کو بڑا مدہ بنایا مطلب 40% سرکارہ کے علاوہ وہ پانچ گیارنٹی ان گیارنٹی میں کیا گیارنٹی تھی کہ مہیلہوں کو سرکاری بسوں میں مفت سفر کی سویدہ دی جائے گی مہیلہ مکھیہ کو دو ہزار روپے دیے جائیں گے مہیلہوں کو لے کر تو آپ گارنٹی دیتے دکھ رہے تے پر مہیلہ مفت میں سفر کر لے گی پر پہلی کیابنٹ کی شپت گرہن میں اسے جگہ نہیں ملے گی یہ بہت افسوس کی بات ہے اور شاید کہیں کہیں سب راجنیتھک دلوں کو اور میں تو کہوں گا کہ بنداتاؤں کو بھی اس بارے میں سوچ نہ ہوگا کہ وہ demand کریں ان راجنیتھک دلوں سے کہ مہیلہوں کو جس طرح ایک آرکشن دینے کی بات ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں اور ہر راجنیتھک دل اسے درکنار کرتا آرہا ہے کہیں نہ کہیں اب سمیں آ گیا ہے کہ اگر 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 ریپریزنٹیشن ہاں وہ 33% مہیلہ آرکشن مہیلہ ششکتی کرن ورش بھی ہم نے منا لیا مہیلہ آرکشن کو لے کر کئی بار سنسد میں اسے پیش کرنے کی کوشش بھی کر دی گئی پر نتیجہ صفر ہی رہا ہے ابھی تک جی ہاں اور شاید امید کر رہے ہیں کہ کچھ تنکیت اب اس کے بعد آئیں گے اور امید کریں کہ اگلا جو اگر میں نہیں لگتا جلدی ہوگا جب بھی ہوگا کچھ مہیلہ کو ریپزنٹیشن جلو دیا جائے تو یہاں پر شپت گرین سمارو مکمل ہو گیا ہے یہ پورا منطری منڈل نہیں ہے پھر سے اس بات کو میں انگت چننت کرنا چاہوں گا ڈی کے شوکمار لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے سب گلے مل رہے ہیں مسکرا رہے ہیں ایک دوسرے کو پھولوکا گلدستہ بکے بھیٹ کیا جا رہا ہے راحل گاندی پریانکا گاندی وادرا اور تمام جو مکہ منطری ہیں کانگریس کے سکویندر سنگھ سکو ایمار چل کے اشوگ اور راجستان کے بپیش بگیل چھتیس گڑ کے اور جہاں پر وہ سرکار میں بھی ہیں ہیمند سورین جھارکن کے مکہ منطری اور نتیش کمار تیجسوی آدو اپنے اپنے مکہ منطری کے ساتھ بیہار کے مکہ منطری سماروں میں شامل ہوتے دکھائی دیئے فاروق عبداللہ دکھے محبوبہ مفتی دکھی شرد پوار بھی یہاں پر دکھے ایمک سٹیلن تمیل نادو کے مکہ منطری بھی یہاں پر جو وپکشی اکتا کی بھاری بھرکم تصویر دوہزار اٹھارہ میں دکھی تھی وہ دوہزار تیس میں نہیں دکھی ہے حالانکہ دوہزار اٹھارہ کی تصویر دوہزار انیس میں کچھ کمال نہیں کر پائی یہاں پر جو یہ تصویر دکھائی جا رہی ہے دوہزار چوبیس کے لیے معنی کیا ہیں ابھی کہنا بہت جلد بازی ہوگی ممتہ بینر جی نے اپنا وشیش دوت بھیز دیا اکھلیش یادب نہیں آئے اروین کیج ریوال کو نیوتا ہی نہیں دیا گیا تو بھگونت بان بھی کیسے آتے ان کے پاس بھی نیوتا نہیں گیا کے چندر شکر راو کے پاس بھی نیوتا نہیں بھیجا گیا جگن مہن ریڈی بھی ندارت ہیں کیونکہ انہیں نہیں بلایا گیا لیکن چندر بابو نائیڈو کو آندرہ سے بلایا گیا ہے تو یہ آخری فوٹو آپ کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں سموچہ وپخش جیسا دو ازار اٹھارہ میں دکھاتا سونیا گاندی تھی یو پی اے کی چھوڑ پرسنکی تو